موسیقی 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 السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلالکہ والسابقہ یا خاتم النبیین الحمدللہ العظیم ببرکت نبی القریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ گناہگار کو ان جل قدر مشایخ اور علمائے کرام کی موجود کی آپ برادران ملت کی اجتماع میں کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے میں آپ سے اتنی عرض کروں گا کہ سمیم قلب سے میرے لئے دعا کریں اللہ میرے دل کی اصلاح فرما دے اور میرے کوئی اچھی باتیں میرے لئے اور آپ کے لئے سکون بخشش اور نجات کا باعث بنتی چلیں جائیں اس وقت جیسے مجھے معلوم ہوا ہے یہ آج کی محفل سید السادات غوث الاغیاس قطب الاختاب حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الاسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال مبارک کے تذکرے میں عرص مبارک کی تقریب ہے جس میں بہت سے نادخوانان حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں آپ کے دلوں کو گرمائیں گے روح کو تازہ کریں گے میں اس کو سوید بھی میری تھی پیس صدر کر دیا ایک بات میں ارز کروں گا شاید پیس صدر کے قبلہ علم میں نہ ہو میں اس وقت ارادہ کر کے تبلیغی دورے کا نہیں آیا سیر سیاحت کا آیا ہوں میں یہ بات غلط نہیں کہنا چاہتا میں سیر تفریق لیے نکلا اور جب سیر اس علاقے کا کر چکا تو ارادہ تھا کہ یہ دل کا محل دھونے کے لیے مدینے میں حاضری دوں اللہ وہاں مرکز شفاہ میں پہنچ کر کچھ علاج کرا لوں جسم کا بہت علاج کیا دماغ بھی ٹھیک رہا بدن بھی تربیت پاتا رہا مٹاپہ بھی زیادہ آ گیا مگر روح کمزور ہوتی چلے گی مجھے دوست نے پوچھا کیسی صحت ہے میں نے کہا جہاں تک باڈی کا تعلق ہے جسم کا تعلق ہے بہت ایسی صحت ہے کہ چھے جھے دفعہ دن میں کھایا آٹھ آٹھ دفعہ کھایا لیکن جتنا اس کو بہتر کیا اتنا وہ خراب ہوتا کی اب ایک ہی صحت ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری ہو اور کسی طریقے سے میرے ان گناہوں کا علاج اور مداواہ ہو جائے تو آپ حضرات بھی دعا کریں کہ وہ قبول فرما لیں تو میرا کام ہو جائے تو میں نے ادھر سے واپسی پر کچھ دوستوں نے تقاضی کیا بھی اور خاص طور پر میں نے ویزا لینا تھا سعودی عرب کا تو اس لیے آیا تو یہاں پہنچا کہ انہوں نے چھے مینے کا ویزا دے دیا لیکن میں چھے ہفتے بھی نہیں رہنا چاہتا انشاءاللہ تین ہفتوں سے پہلے پہلے توقع ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اس مبارک محفل میں جو سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کی ہے اور میرا عقیدہ نہیں میں وہاں ان دوسرے ممالک میں دیکھ کر آیا کہ وہاں بھی بچہ بچہ گیاروی شیف کی محفلیں منعقد کرتا ہے جو آبادی کا انتہائی جنوبی علاقہ ہے سعود ہے اس کے بعد آباد دنیا کا خطہ نہیں سمندر تو ہیں لیکن کیا عجیب بات ہے مشرق کی بات ہو یا مغرب کی شمال کی بات ہو یا جنوب کی غوثِ پاک کے عیسالِ صحاب کی محفلیں ہو رہے ہیں اور یہ ان کے محبوبِ سبحانی ہونے کی علامت ہے میرے ایک بزرگ نے بات کہی کہ کیوں نہ تذکرہ کریں ہمارا تو ہی عقیدہ یہ کہ جو تیرے کھاتا پیتا ہو اے تم امیر ہو ماشاءاللہ کتنے پونڈ لیتے ہو لیکن آج غوثِ پاک کا لنگر کھا رہے ہو کھا رہے نہیں کھا رہے ہیں بڑے سے بڑا بادشاہب بڑے سے بڑا پیر بڑے سے بڑا مولوی چشتی ہو کے قادری سوروردی ہو کے نقشبندی جہاں بھی دیکھنی ہے ایک غوثِ پاک کا فین لٹ رہا اللہ 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 اور جو تیرے کھاتا پیتا ہو اور تیرے سہارے جیتا ہو اللہ اللہ اور تیرے سہارے جیتا ہو وہ کس کو پکارے تیرے سوا یا عبدالقادر جیلانی وہ کس کو پکارے تیرے سوا یا عبدالقادر جیلانی تو آج اس غوث سمدانی محبوب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرص مبارک وسال شریف کی محفل ہے میں آج اس ایک لفظ پر تھوڑی سی تشریف کرنا چاہتا ہوں کہ عام ہوں یا خواس ہوں علماء ہوں یا جائل ہوں پیر ہوں یا مرید ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں اردو بولنے والے جتنے لوگ ہیں پنجابی گفتگو کرنے والے جتنے لوگ ہیں جس دن کسی نیک آدمی کی موت آتی ہے جس دن کسی نیک آدمی پر وفات آتی ہے جس دن کو نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے کہتے ہیں آج فلاں بزرگ کا وسال ہو گیا عجیب بات ہے یہ نہ پیر صاحب نے میٹن کر کے کسی کو بتایا نہ انہوں باقی علماء کرام مولا غلام رسول صاحب دیگر علماء کرام نے ان لوگوں کو بتایا نہ کہیں اور اس کیلئے میٹن ہوئی بلکہ ہر قصو ناکز کی زبان پر ہوتا ہے فلاں بزرگ کے وسال کی تقریب ہے ان کی ملاقات کی تقریب ہے عجیب بات ہے وہ بھائیوں سے جدا ہوتے ہیں مریدوں سے جدا ہوتے ہیں عقیدت مندوں سے جدا ہوتے ہیں رشداروں سے جدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وسال ہیں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ مرتے ہیں جیسے ان کی شان ہے بھر موت کا لفظ تو آتا ہے ذاکہ موت تو آتا ہے وہ دنیا سے جاتے ہیں ہم سے جدا ہوتے ہیں مکان سے جدا ہوتے ہیں گھر سے جدا ہوتے ہیں خانقہ سے جدا ہوتے ہیں مدرسج جدا ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں وسال ہو گیا یہ بات زبان پر قدرت کی طرح سے جاری کی گئی ہے کیوں کہ لوگ غلط سمجھ رہے تھے کہ موت سے انسان مٹتا ہے موت سے انسان مٹتا نہیں ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتا یہ ساری غلط فہمی اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ موت ہلا کر دینے کا نام ہے فنا کر دینے کا نام ہے مادوم کر دینے کا نام ہے مٹا دینے کا نام ہے بخدا یہ بات نہیں قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی دیکھ لو کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت یہ نہیں فرمایا خدا اس کو مٹا دیتا ہے یہ نہیں فرمایا خدا اس کو مادوم کر دیتا ہے فرمایا قبض کر لیتا ہے بلا تشبیح و تمثیر خدا کے لئے تشبیح نہیں ہوتی بات تو آپ سے ایک چیز میں لے لوں میں نے کہا میں قبض کر لی ہے کہ کیا آپ کہیں گے وہ چیز مٹ گئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھ سے تو چلی گئی حسین الدین کے پاس چلی گئی ہے اس مولوی کے پاس چلی گیا ہے تو رب موت کا فلسفہ فرماتا ہے اللہ یتوفل انفوزہ حینہ موتہا اور اس طرح کی بہت سی قرآن پاک کی آیات ہیں کہیں فرمایا تمہیں قبض کر لیتا ہے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر لیا گیا تو معلوم ہوا موت ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک قبضے سے ایک دوسری احسیت کے ساتھ دوسرے قبضے میں چلے جانے کے نام ہے مکان شف کر دینے کا نام ہے ختم ہو جانے کا نام نہیں جس طرح موت آتی ہے وہ مٹتا نہیں ہے وہ بدلتا اور یہ قرآن پاک کی جو آپ میں نے آج پڑی کبھی بھی کوئی تکلیف آئے تو آپ سب پڑتے ہیں اور ہم سب پڑتے ہیں بلکہ موتی پر نہیں اسلام کی تعلیم ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے آپ فرماتے ہیں میرے امتی کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی صدمہ پہنچے چاہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے چاہے ناگہاں بتی بجھ جائے اور وہ یہ پڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سب پہتے ہیں اول تو اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو دے دیتا ہے اور اگر وہ نہ لوٹنی ہو تو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے پر کریں جلدی یہ نہیں کہ ایک دو دن تک گلے کرتا رہے اور جب میں باپ بھی کوئی جاتے پھر کہیں انشاءاللہ بے وقتہ پھر انشاءاللہ سے کام نہیں بنتا اسی وقت یہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ بطی بجھ جائے خدا نہ کرے گاری خراب ہو جائے راستم ایکسیڈنٹ ہو جائے گھر میں تکلیف آ جائے کوئی بھی معاملہ ایسا سنیں جس صدمہ ہوتا ہے تو یہ پڑھ لیا کریں اول تو وہ لوٹنے والی چیز ہوئی اللہ وہی لوٹا دے گا اگر وہ نہیں تو اس سے بہتر لوٹا دیے گا حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میرے شہر بڑے مجاہد تھے بڑی ہمت سے انہوں نے حجرت کی تھی بار بچہ بھی چھوڑ دیا تھا ابو صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی وفات ہوئی تو مجھے نبی پاک علیہ السلام تازیت کیلئے تشریر آئے تو آدم فرمایا امی صلی اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَاجِ پڑھ لے کیونکہ اللہ تجھے بہتر چیز عطا کر دے گا آپ فرماتی ہیں میں نے پڑھ تو لی وہ حضور کا حکم تھا لیکن وسوسہ یہ آیا توجہ کریے فرماتی ہے تو وسوسہ مجھے یہ پیدا ہوا کہ ابو صلی اللہ جیسا شہر تنی میں لے گا اتنا وفا شعار اتنا بہتر اتنا مجاہد اتنا بہتر حجرت کرنے والا اتنا کامل اب آدمی مجھے یہ نسبت نہیں ملے گی کہ میں ان کی رفیقہ حیات بن جاؤں بہرحال کہتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلی و بارک صلی اللہ علیہ وعلا حکم سن کر دوشی پڑھئیے گا بھئی جہاں کوئی کھڑے ہو جائیں میں کھڑ روپ نہیں اور لوگوں کو جائے سیدہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سیدہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد سے میں نے پرت لیا اور سوچ رہی تھی کہ بہتر چیز کیا ملے گی کبھی وسوسہ پیدا ہوتا کہ آپ ایسا شہر تو ملتنے کا نہیں وہ دنیا سے چلے گا کیا بہتر چیز ملے گی آپ فرماتی ہیں میں نے وہ آیت پڑھ لی کچھ دن گزر گئے میں انتظار کرتی بہتر کیا چیز ملتی ہے کچھ مہینے گزر گئے لیکن خیالات آتا حضور نے وعدہ کیا تھا بہتر چیز ملے گی میں سوچ رہی تھی شاہ جنت ہی ملے گی آخرت میں نجات ملے گی وہ بڑی نعمتیں ہیں لیکن ایک دن پتا چلا وہ نعمت کیا تھی میں بیٹھی تھی میرے پاس پیغام آیا کہ امی سلمہ اگر تو چاہے تو نبی پاک تجھے اپنی بیویوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں سارے تکبیر سارے رسال او نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ بار سلمہ تمہیں ازواج متحرات میں شامل کرنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں میں نے کہا میں کیوں نہیں قبول کرتی اس نے مجھے پتا چڑا کہ انہا للہ و انہا الہ راجعون دل سے پڑھنے کی کیا برکت ہے صرف زبانی سے نہیں دل سے بھی اس کو ادا کر دینے سے کیا برکت ہوتی ہے تو اسی لئے اس سے انسان کو یہ چاہیے کہ ابھی کیسا معاملہ آ جائے تو وہ کرے عرشد محمود صاحب جن کا مکان نبر غارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم دی تو بات میں وہ کر رہا تھا کہ یہ آیت کو ہم ایک اس طرح فرمالیں کہ کبھی پڑھنی پڑھے تو ہم پڑھتے ہیں قالو انہا للہ کئی لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں تو قالو انہا للہ لیکن قالو انہا للہ کہیں گے تو وہ کسی کی بات بنے گی انہوں نے کہا ہم اس طرح نے کہیں ہم یہ کہیں انہا للہ کہ ہم کہہ رہے اگر ہم کہیں گے قالو انہا للہ تو پھر میں نوائے گا کہ انہوں نے یہ کہا انہا للہ وانہا للہ وہ تو کسی کی خبر ہوئی نا ہم انشاء تو نہیں کر رہے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم کہیں اس لیے ہمیں ایک چینج ہے ہم جب پڑھا کریں قالو سے نہ شروع کیا کریں قرآن میں پڑھے تو قالو سے پڑھیں وہاں سے نہ چھوڑیں لیکن ویسے کبھی پڑھ نہ ہو تو یہاں شروع کریں دوسری اور اسلام بھی آگئی میں ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلہ یہ زیادہ مجھے آتے ہیں میں یہ بتا دیتا ہوں بڑے بڑے مسائل دولمائے کرامت آئے گے کبھی دعا لوگ مانگتے ہیں کہنے یہ ٹھیک ہے ان پاک لوگوں کی دعا تھی لیکن انہوں نے کہا تو پھر ہم نے تو نہ کہا حکم دے ہمیں کہنے گا لہذا وہاں سے نہ پڑھیں تو آیت میں یوں ہی اس طرح کہنے ربنا ظلمنا انفوس اور ایسے طور پر میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے الہی فف رکھ بیننا وہ ان کی دعا آتی ہے فف تح بیننا وہ بین القوم انفاس کی تو کئی لوگ وہ بھی دعا مانگ لیتی ہیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کئی قوم سے تنگ پڑے گئے مطلب اس کا یہ تھا کہ الہی ان سے میری جان چھڑا لہذا یہ نہیں کہ جو آئے جو دعا کے کلمات آئے ہیں ان کو پڑھنے پڑھنا چاہیے لیکن یہ بھی سوچنے کو ان کا بفہوم کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ بجائے دعا کرنے کئی بددعا تو نہیں کر رہے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب بھی کبھی آتا ہے تو ہمیں یہ تعلیم پڑھتے ہیں اب وہ مسئلہ ایک طرف آتا ہوں ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْرَاجِعُونَ ہم بے شک اللہ ہی کی طرف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو گویا ہر مومن اس وقت یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جانے والا مر نہیں گیا بلکہ رب کی طرف لوٹ کر گیا ہے پیاد پڑھتے رہتے ہیں مگر پھر بھی کہتے ہیں موت سے گئے فنا ہو گئے مٹ گئے مٹتے کوئی نہیں ہیں ہاں فرق اتنا ہوتا ہے کوئی لوٹ کر جنت میں جاتا ہے کوئی لوٹ کر جہنم میں جاتا ہے نعوذ باللہ کوئی لوٹ کر راحت میں جاتا ہے کوئی لوٹ کر جیل میں جاتا ہے کوئی لوٹ کر باغ میں جاتا ہے ہے کوئی لوڈ کر مسئیبت خانے میں جاتا ہے لوڈ کر جاتے ہیں مٹتے نہیں ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ تعظم ہمایا انما القبر رودت من ریاض الجنہ اور خبرت من خفر النار یہ قبریں جو ہیں یا تو جنت کی کیاریاں ہیں اور یا جہنم کے گڑھ ہیں یعنی مومنوں کی قبریں جنت کے باغ ہیں اور بات اس پر آگئی کہ جن کو ساری دنیا مومن کہہ رہی ہے وہ تو مومن ہوئی ہمارا تو مریں گے پتہ چلے گا ہم کہہ رہے ہیں ایمان دار ہیں الحمدللہ کر ایک ایمان پر خاتمہ ہو لیکن غوث پاک خواجہ مویند دن اجمیری دیگر بزرگان دین جنہیں کروڑوں مسلمان کہہ رہے ہیں کامل مومن ہیں تو یقینا ان کی قبر تو باغ جنت ہوا نا انما القبر رورت من ریاض الجنہ حضرت قبر کیا ہے یہ جم جنت کا باغ ہے اس لئے ہم زیارت کرنے جاتی ہیں کہ ان کی زیارت بھی کرنے اور جنت کے باغ میں گھوم بھی ہیں نارا تکبیر نارا رسالت نارا حجری نارا غمسیہ تم کہو گے کہے کہ سب جنت میں چلے گئے نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ باغ میں داخل ہم کہتے ہیں زیارت کرنے گئے کہتے ہیں بھی کہیں زیارت کرنے گئے ہیں یا ابھی داخل نہیں ہو سکے لیکن جنت کی زیارت کی ہے تو امید ہے جو محبت سے جنت کی زیارت کرے گا اللہ جنت میں لے ہی جائے گا ابھی جنت کی جگہ بھی زیارت کرتے ہیں ہم زیارت کرنے جاتے ہیں اور جب اس کی زیارت کرنے گے تو جس کی ساتھ محبت ہو جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ جللہ وعلاشان اس میں پہنچا ہی دیا کرتا ہے اس لئے سے مزاروں پر جائے کرو جنت کے باغوں میں جانا ہے زیارت کرنے ہے تو بے شک جاؤ اور اگر کسی نے نہیں کرنی تو زور ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اسی پر ایک بات میں اور بھی ذہنبیائی کہہ دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ نیک لوگوں کی نشانی کیا ہے آپ نے بارہ علماء سنا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ ان کی ایک پہچان یہ ہے اذا رؤو ذکر اللہ جو ہی ان کی زیارت نصیب ہو جائے خدا یاد آ جائے یعنی ان کی زیارتی سے دل میں خدا کا خیال آ جائے اب جتنے وہ زیارت آلہ ہوگی اتنا خدا آزاد بھی زیادہ آئے گا دیکھتے ہی زیارت نصیب ہو ان کی زیارت کرتے ہی خدا آزاد آ جائے تو میں اس طرح ایک بات ارز کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ دیکھئے خواجہ معین الملت و الدین غوصل اغیاز قطع الرطا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور سلطان الاولیاء خواجہ داتا بخشہ جبیری رضی اللہ اس طرح حضور سلطان ایک دونی آزار ونی لاکھ کھول جائے کرام آپ نے دیکھا ہوگا بارہ مشاہدہ کیا ہوگا میں آپ نمازیوں کی بات نہیں کرتا ان علماء کی بات نہیں کرتا پیروں کی بات نہیں کرتا میری ان گناہگاروں نے بارہا دیکھا سیکڑوں مرتبہ دیکھا وہ آدمی جس کو ہم بڑا گناہگار کہتے ہیں وہ آدمی شاید جو مہینے میں ایک دوے بھی وضو نہیں کرتا ہوگا وہ آدمی شاید کبھی نماز پڑھنے جاتا ہوتا ہے تو وضو کیا ہوگا یا نہایا ہوگا تو وضو کر لیا ہوگا نماز جی غرص سے شاید اس نے کبھی وضو کیا ہو اور توبہ تو ہم کہتی بھی رہیں مولوی وہ توبہ کرنے کو تیار ہوتا ہی نہیں ہم جتنا سمجھاتے ہیں اتنا ہی بگڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے وعض کیلئے سمجھاتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں سمجھاتے ہیں ہم اسی سمجھائیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے ہم اسی سمجھائیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے لیکن کیونکہ مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اب کیا ہوتا ہے کہ ہم واض کرتے ہیں وہ توبہ نہیں کرتا مگر آپ نے دیکھا ہوگا جسے ہم بے نمازی کہتے ہیں جس کو ہم شرابی کہتے ہیں جس کو ہم بدماز کہتے ہیں جب کسی ولی کے آستانے پر جاننے کا ارادہ کرتا ہے تو وضو شروع کر دیتا ہے سر پر کپڑا کبھی رکھتا ہے سر پر ٹوپی کپڑا رکھ لیتا ہے بلکہ بات جاتی ہے آج بھی کوئی کپڑا نہیں ملتا تھے اپنا کرتہ ہی اٹھا کر رکھ لیتے ہیں یہ سمتے ہیں کہ ننگے سر نہیں جانا یہ ان کا خیال ہے مسرہ تو نہیں مگر ان کا اپنا ذوق ہے ننگے سر نہیں جاتے وہ کپڑا نہیں کر جاتا ہے اور ہاتھوں کانوں پر رکھا گیا توبہ اے اللہ میری توبہ بڑے بڑے وائزوں کے واز جس مجرم کو توبہ پر آمادہ نہیں کرتے ولی کا مزار دیکھتی وہ توبہ شروع کر دیتا فاتحہ پڑتا ہے قرآن پاک پڑتا ہے ہم کہیں تو شید ایک آیت پر نکلی تیار نہ ہو جو اس کو آتا ہے وہ پڑتا ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ دعا مانگتا ہے تو اندارہ لگائیے کہ جن کی مزار کے پتھر جن کی مزاروں کے گمبت جن کی مزاروں کی مٹی میں یہ فیض ہے کہ اس کو جب عقیدت سے دیکھیں تو خدا یاد آجاتا ہے جو لوگ ان کی محفل میں گئے ہوں گے ان کا کیا مقام ہوں ان کا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا ان کو کیا اللہ تعالیٰ المقام عطا فرمایا ہوگا تو نیک لوگوں کی بات یہ ہوتی ہے تو کچھ جاتے ہیں تو جنت کو جاتے ہیں اور کچھ جاتے ہیں تو جہنم کو جاتے ہیں تو بہرحال اس آیت سے یہ تو معلوم ہوا کہ موت مٹنے کا نام نہیں موت لوٹ کر جانے کا نام اسی کا ترجمہ عارف روم مولانا روم علیہ رحمت نے ترجمہ فرمایا کیا فرماتے ہیں کہ موت کیا ہے لوگ کیا سمجھے ہیں فرماتے ہیں سورت از بے سورتی آمد بیروں سورت از بے سورتی آمد بیروں اور باز شد انہا الہ راجعوں باز شد انہا الہ راجعون فرماتے ہیں یہ ساری سورتیں بے سورت کی طرف سے آئے ہیں دیکھیں سننا کہاں بے سورت کی طرف سے آئے ہیں بے سورتیں وچوں نہیں بڑھیا سورت از بے سورتی آمد بیروں سورت بے سورت کی طرف سے بار آئے ہیں آدم سے وجود میں آئیں یہ بار آنا ہے آدم سے وجود میں آئیں یہ بار آنا ہو گیا اسی یہ نکاز بچوں بنیاں ان میں سے بنی یہ وہی چیز ہے جسے غوث دوراں خواجہ ہے خواجگاں خواجہ گوڑی نور اللہ عمر قدو فرماتے ہیں حضور کی تعریف کرتے ہو کہ سورت ہے بے سورت تھی بے سورت زاہر سورت تھی وچوں نہیں آکیاں تھی آکیاں سے کہا ہے میں سے نہیں کہا میں سے لینا اور ہوتا ہے سے لینا اور ہوتا ہے تھی اور ہوتا ہے وچوں اور ہوتا ہے کہا اے سورت ہے بے سورت تھی بے سورت زاہر سورت تھی اور بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدتِ پھٹیاں جدگڑیاں تو مولا روم علیہ الرحمن فرماتے ہیں سورتز بے سورتی آمد بی روم یہ ساری سورتیں بے سورت کی طرف سے آئی ہیں اور باز شد اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور پھر اس ایک طرف لوٹ کر جائیں اب یہ تو بات ثابت ہو گئی قرآن پاک احادیث مبارکہ سے کہ موت مٹاتی نہیں موت تبدیل کر دیتی اب تبدیلی کسی پر اچھی آتی ہے کسی پر بری آتی ہے لیکن ایک سوال ابھی تک باقی ہے آپ یہ کہیں گے تبدیلی تو ہو گئی لیکن وصال تو نہ ہوا نا وصال کہتے ہیں کسی کو ملنے تو یہاں یہ کہا گیا اس کی طرف جاتے ہیں یہ تو نہیں کہا گیا اس کو ملتے بھی ہیں پھر بھی وصال کیوں کہتے ہیں پھر بھی اور اس کیوں کہتے ہیں اب بات یہ ہے نا لوڈ کر گئے یہاں بھی تو وہی تھا اب لوڈ کر جانے بر وصال جو کہتے ہیں تو میں اپنے یہ ذوق کی بات کرتا ہوں پسند آئے تو کوئی رکھ لے نہ پسند آئے بغیر کرائے کے واپس کر دے نہ میرا کسی کے ساتھ جھگڑا اور پاس ہے ہی نہیں میں ایسے بات یہ بھی نہیں ہوں بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب بندہ لوڈ کر جاتا ہے تو رب کی طرف لوڈ کر تو گیا لیکن یہ نہیں آتا کہ رب سے وہ ملاقات بھی کرتا ہے پھر کس سے ملاقات کرتا ہے کہ وصال اس کو کہتے ہیں تو سن لیجئے ہر مومن جب ایمان پر خاتم ہوتا ہے اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے جناب محمد مصنفہ سے ملاقات کرتا ہے کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے لہذا ہماری زبان پر جاری ہے ایک آج ولی کا وصال ہو گیا ہے آج ان کی ملاقات کا دن ہے اور سب کے لیے صحیح نہیں کہتے کہ کوئی پتہ نہیں کہ ان کا حال کیا ہوگا لیکن کامل کے لیے کہتے ہیں اور وصال ہونے کی دلیل نبی پاک علیہ السلام کے جل قدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کئی واقعات آپ سنتے رہتے ہو ان کی وفات کا وقت آیا ان کے شاگرد محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بزرگ تابعی تھے بڑے محدث اپنے زمانے کے تھے وہ حاضر خدمت ہوئے تو حاضر ہو کر کہلے گے حضور معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں ہم سے رخصت ہو رہے ہیں تو میرا ایک پیغام لیتے جائیے آپ کوئی صحابی کی خدمت میں تابعی ذکر کرتا ہے تو دونوں کا قیدہ پتا چل گیا دونوں کی تائید و توسیق ہو گئی آپ فرماتے ہیں بیٹا کیا تُو کہتا ہے کہہ لگا میرا ایک پیغام لے جائیں آپ جا رہے ہیں موتہ پر آ رہی ہے لیکن میرا ایک پیغام لے جائیں وہ کیا پیغام ہے اقرام منی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام میرے استاد یہ محترم اے پیارے جابر جب آپ اس دنیا سے جائیں تو جا کر کملی والے کو میرا سلام کہہ دینا حضور سے میرا سلام کہہ دینا تو صحابی نے انکار نہیں فرمایا پیارے صحابی نے انکار نہیں فرمایا معلومہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم دنیا سے جا کر مٹتے نہیں ہیں بلکہ کملی والے سے ملاقات کرتے ہیں کیونکہ حضور سے ملاقات ہوتی ہے لہذا ان کا وصال ہوتا ہے اور یہ حدیث تو آلِ بیعت کی فضائل کی بہت ہی مشہور ہے ہر موقع پر آپ نے سنی ہوگی کہ جب نبی پاک علیہ السلام سامنے ایک دو موقع پر اپنی لخت جگر نوز نظر فاطمت الزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھا تو آپ نے کان میں کچھ بات کہی وہ مسکرہ پڑھ جب مسکرہ پڑھیں حضرت سیدہ آچہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بتاؤ حضور نے کیا فرمایا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا للا نوز ناکہ ایک دیا لگو جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رہو میں نبی علیہ السلام کا راز نہیں بتا اس دن کو دے حضور پردہ فرما گئے تو آپ نے پھر پوچھا اب مجھے بتاؤ جو میرا حق ہے میں اس کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں کہ اس دن حضور نے کیا فرمایا تھا کہ تم رو دی تھی اور پھر کیا فرمایا تھا کہ آپ مسکرہ دی تھی اور پہلے فرمایا تھا کہ بیٹی میں اسی مرض میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں میں تم سے الودا ہونے والا ہوں کہ چی مشکل تر عظیم بر آشکِ ذات تو آپ کو خیال آیا کیا وقت ہوگا فارسی مسلمانوں کا آتنی ورنہ بڑا مزہ کا شہر ہے کیونکہ کہنے والا کہتا ہے کہ الودا کی بات چی مشکل تر بر آشکِ ذات کہ بے دلدار بی نہ دے جائے دلدار کہ بے دلدار بی نہ دے جائے دلدار آشک پر اس سے کون سوہ سخت وقت ہوتا ہے کہ وہ محبوب کی جگہ کو خالی دیکھے کسی ماں کا بیٹا انگلین میں بھی آیا ہو ماشاءاللہ آپ کھاتے کماتے ہیں لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو آپ کی چارپائی کو دے کر ماں روتی ہے ہو سکتا ہے وہ خوشک روٹی کھاتی ہو چونکہ وہ بیٹے اکسے محبت ہے اور اس کے اس مکان کو دے چونکہ وہ بیٹے اکسے محبت ہے اور اس کے اس مکان کو دیکھ کر جہاں لیٹا تھا ماں روتی ہے اللہ آپ پتہ ہے بیٹا زندہ بھی ہے پھر آ جائے گا کمائی کر کے لاتا ہے لیکن فراق فراق یہ ہوتا ہے الودا الودا یہ ہوتا ہے محبت والوں کے یہ صدمہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کی جگہ کو خالی دیکھے تو کافیت کچھ عدیب ہو جائے وہ دیکھتی تھی یہ گھر خالی ہوگا سامنے طور پر آپ فرماتی ہیں میں نے جب روئی تو نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو دوبارہ میرے کان فرمایا اِنَّكِ اَوَّلُوا آلِ بَیْتِ لُحُوقًا بِي اے میری بیٹی پریشان نہ ہو میرے خاندان میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملاقات کرے گا وہ تُو ہوگی سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا مجھ سے لاحق ہوگا آپ نے یہ نہیں فرمایا جو سب سے پہلے مرے گا جو سب سے پہلے فوت ہوگا جو سب سے پہلے موت پائے گا فرمایا جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گا اے فاطمہ وہ تُو ہوگی تو معلوم ہوا ان کی موت کملی والے سے ملاقات ہوگی اور تیسی دن سنا کر پھر ادھر چاہتا ہوں آپ نے یہ دن سنا ہوگا نبی پاک علیہ السلام کے عاشق ازار صحابی حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا جان کنی کا وقت آیا اللہ کرے ان کے صدقے سے ہمیں محبت کا قطرہ میں میرے بزرگو اور دوستو میں ان علمائی کرام سے تو معذرت چاہتا ہوں یہ میرے بزرگ ہیں میرے کرم فرما ہیں حضرت قبلہ پیر صاحب ہیں میں نہیں لیکن میں میں کچھ ایسا ذوق رکھتا ہوں کہ میں اس دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیو محبت کا دعوانہ کیا کرو محبت مانگا کرو محبت کا دعوانہ کیا کرو یہ نہ کہا کرو ہم محبت کرتے ہیں محبت مانگا کرو محبت کچھ اور یہ چیز ہے یہ تو ہم محبت کی کوششیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک درجہ کی یہ بھی محبت ہے لیکن جس محبت پر ناز کیا جائے وہ محبت نہیں وہاں تو یہ ہوتا ہے ہمارا ہاتھ تو بن واسطہ ان کاملین کے ہاتھ میں کیا ہے جو ولیوں کے بادشاہ ہو کر پیروں کے پیر ہو کر عالموں کے استاد ہو کر سہری کا وقت ہوتا ہے زاروں کے تار ہوتے ہیں اور حضور کا تصور کر کے کہتے ہیں میرے علی تو کون بچارا نپٹلا شہتے اوگن ہارا میرے علی تو کون بچارا نپٹلا شہتے اوگن ہارا سر تے چاکے اے باندہ بھارا پری تالاویں شہانال سر تے چاکے اے باندہ بھارا پری تالاویں شہانال دل لگڑا بے پرے وہاں نال جتھے دمہ رنگ دی نہیں مجال اور جب مصیبت آتی ہے لوگ تنگ کرتے ہیں فراہ تنگ کرتے ہیں لاکے پری تان نہ نسیے تے بھید دلے دا مولے نہ دسیے لاکے پری تان نہ نسیے تے بھید دلے دا مولے نہ دسیے اندروں روئے تے باروں ہسیے اندروں روئے تے باروں ہسیے ملیے پیانوں چاہانال دے لگڑا بے پر بہانال یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن ہم کامل غوث کہتے ہیں اسی طرح سارے بزرگ گالتا ہے اور وہ دیکھو مادرزاد ولی حضرت سلطان عارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہتے ہیں میں بزرگوں کی نسبت سے وابستہ آنے والوں آپ کو نسید کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ کا مشروع کہتا ہم دعوے میں فس گئے ہیں اس دعوے نے ہمیں تباہ کر دیا ہے دعوے نہ کرو کاسا ایک گدائی اٹھا کر بھیگ مانگتے رہو وہاں بن کر نہ جاؤ وہاں خالی گاہ گود لے کر برطن لے کر ہاتھ اٹھاؤ اور کچھ مانگ لیا کرو حضرت سلطان بہو علیہ رحمت جیسے ولی وہاں رو کر کہتے ہیں میں کو جی میرا ماہی سون میں کو جی میرا ماہی سون میں کیوں کر اس نو بھاما ہوں ویڑے ساڑے وردانہ ہی ویڑے ساڑے وردانہ ہی لکھ وسیلے پاما ہوں ہم چار دن نمازیں پڑھتے ہیں تب ولایت کے دعوے شروع کر دیتے ہیں دس پونٹ دیتے ہیں خدا کے نام کہتے ہیں جنتی خرید لی ہے کہتے ہیں اوہ جی میں نے اتنا چنداری دے دیا تھا میں نے یہ مصر کا کام نہیں کر دیا تھا میں نے غریب کے مصر کی اور تو نے کیا کیا وہ نہ تجھ سے کراتا تو کاری کیسے سکتا مولا روح رحمت اللہ قرماتے ہیں اوہ سخی لوگو اوہ غنی لوگو کسی غریب کو مال دے کر اخسان نہ جتلایا کرو بلکہ اس کا شکر ادا کرو اگر غریب صدقہ نہ لیتا تمہیں سواب کہاں سے ملتا تم لے کر پھرتے رہو تمہیں خرج کرنے کی جگہ نہ ملے فقیر نہ ملے جب فقیر نہ ملے گا تو وہ غنی تم کو غنی کیسے کرے گا یہ دا فقیر تمہارا صدقہ لے کر تمہاری بخشت کا سامان پیدا کر رہے ہیں اور جس کے ذریعے سے شفاہ ملے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر گلہ نہیں کرنا چاہیے میں نے اپنے استاد گرامی استاد المحدثین حضرت مولانا سردارہ منصف رحمت اللہ تعالی کو دیکھا جب کسی فقیر کو کچھ دینے لگتے تو اپنا ہاتھ نیچے کر دیتے تاکہ فقیر کا ہاتھ اوپر آئے دونوں ہاتھ نیچے کر دیتے رکھتے تاکہ اٹھا لے اس کا میں نے یہ سمجھا کہ مقصد یہ تھا ایک تو اوپر ہاتھ کرنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں میں اوپر ہوں ورہا اوپر والی بات نہیں یہاں تو جتنا جھکے گا اتنا اوپر ہوگا جتنا گرے گا اتنا اللہ تعالی بلند فرما دے گا اور جتنا بڑھنے کوش کرے گا اتنا تباہ و برباد کر دے گا بڑے دعوے کرتے ہیں دعوے والے تو تباہ و برباد ہوئے اور دوسری بار یہ ہوتی تھی تاکہ غریب جب لینے لگے اس کے دل میں ایک سیاہ سے کم تری نہ پیدا جب اس کو ہاتھ پر رکھنے ہونا تو بعض دفعہ ایک شریف آدمی محسوس کرتا ہے اللہ آ یہ وقت بھی آیا کہ میرا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اور میں لوگوں سے مانگ رہا مسلمانوں ہمیں مسلمان کا دل خوش کرنا چاہیے مسلمان کو دے کر اس کی دل آزاری نہیں کرنی سے مسلمان کا دل خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے جلال جلال و عمد والو نبی پاک علیہ السلام راضی ہوتے ہیں جب اپنے مالک کو راضی کرنا ہے تو اس پر اقسان نہ جتنائیں تو جب ہاتھ نیچے ہوگا تو بطلب یہ ہو گیا کہ ہاتھ ہمارا پھیلا ہوا ہے تو اوپر سے اٹھا لیں کہ ہم تجھے نظرانہ پیش کر رہے ہیں تمہیں حدیعہ پیش کر رہے ہیں اور یہاں بھی ایک بات میں کہہ دوں اس منانے والے حضرات سے جہاں جامعہ مناتے ہیں یہ غوث پاک کی جہاں محفلے ہوتی ہیں ہمارے زور خطابہ سے لوگ چندہ نہیں دیتے غوث پاک کی نسبت سے دیتے ہیں ہم باز کرتے رہے نہیں دیتے ایک باز دیلہ نہیں دیتے اور دیتے کیوں ہیں ان کی بھی لالچ ہے دیتے یہ بغیر لالچ کی نہیں کہنے گیاروی دیرنہ برکت پیدا ہوتی ہے یہ لالچ ہے نا کہتے ہیں گیاروی دیرنہ برکت پیدا ہوتی ہے مجھ پر ایک دفعہ کسی آدمی نے سوال کیا کہ گیاروی کی ثبوت کی کیا دلیل ہے کیا فیدہ ہے میں نے کہا یاد میں اس وقت قرآن حدیث کے دلیل تو دے نہیں سکتا کہ کیا کیا بات ہے میں ایک تجربے کی بات کرتا ہوں اتنی بات سوچ لوگ کہ اگر کوئی انگلینڈ کے ڈاکٹر اسپارٹال میں جہاں دعائیاں بنتی ہیں وہ کیا کرتا ہے دعائی بناتے ہیں اس پر ریسرچ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں دو چار بندروں کو کھلاتے ہیں پندرہ بیس آدمی مارتے ہیں ہے نا اور نہ ملیت ایشیون کی صحت خراب کر دیتے ہیں اور تجربہ کرنے کے معباض وہ کیا کرتے ہیں جب وہ پاس کر لیتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ ملیرئیے کے لیے یہ دعائی مفید ہے ٹی بی کے لیے یہ دعائی مفید ہے فلان بیماری کے لیے یہ دعائی مفید ہے کہ فلان بیماری کے لیے یہ علاج ٹھیک ہے اب ہم پر وہی تو ناظر نہیں ہوتی جبیل تو آگر بتاتے نہیں ولیوی آگر کہتے نہیں لیکن اس کو سارے استعمال کرتے ہیں نہ بھی فیدہوت کہتے ہیں ہم نے استعمال غلط کیا ہوگا دعائی اچھی ہے کیوں اچھی ہے کہتے ہیں جی دیکھو فلان نے استعمال کی تھی وہ ٹھیک ہو گیا فلان استعمال کی تھی وہ ٹھیک ہو گیا فلان ڈاکٹر کہتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا فلان ڈاکٹر کہتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا اندازہ لگائیے غیر مسلم ڈاکٹر اور عوام الناس مسلمان اگر پندرہ بیس چالیس کہہ دیں کہ مجھے اس دوائی سے فیدہ ہوا ہے تو اس پر تو اعتماد ہو گیا ہے تو آج صدیان گزر گئی ہیں ولیوں سے لے کر عام گناہگار تک لاکھوں کربوں نہیں بغیر ملین کرب کے مسلمان سب کہہ رہے ہیں کہ گیرمی سے فیدہ ہوتا ہے کہ پھر بھی کئی بے ایمان نہیں مانتے دیکھو نا تجربہ ہی کی ہو جائے تجربات کا دور ہے جب ایک تیر پر تجربہ ہو جاتا ہے شاہد تو سب مان لیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھا میں بھی آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ میں سعود افریقہ میں گیا وہ اردو بہت تھوڑے لگ جانے والے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں آج اگیاروی کی محفل ہے اگیاروی پوری نہیں کہتے میرے پاس سب بھی وہ سعود افریقہ کے مولوی سب ہیں یہ ہمارے ماشاءاللہ جامعہ رضیعہ علوم میں انہوں نے تعلیم پائی اور مجھے راول پنڈی سے لے گئے تھے سعود افریقہ میں گئے ان کے اصل زبان تو مادی انگریزی ہے ماشاءاللہ انگریزی میں تقریح کرتے ہیں افریقانز میں تقریح کرتے ہیں اور کچھ زبانیں یہ جانتے ہیں میں تقریح کرتے ہیں اب اردو پنجابی تھوڑی تھوڑی آگئی یہ کبھی کبھی نازی پڑھتے ہیں وقت ہوتا ہے محنات پرادا سادی سے پڑھتے ہیں زوگ لینے کے لئے مگر میں بات نہیں کر رہا تھا کہ وہاں میں گیا تو وہ لوگ کہتے ہیں اگیار ویشیف تو معلوم ہوا کہ ان کو وہ کہتے ہیں جی ہم پابندی سے دیتے ہیں جب بھی دیتے ہیں اللہ برکن بھی دیتا ہے آئیو مسئیبت ٹل بھی جاتی ہے اتنے مسلمانوں کا تجربہ تو یہ غوث پاک کا فیض ہے کیونکہ بات یہ ہے اللہ نے ان کو محبوب بنایا اور عزت علی مرسا کی اولاد سے ایک وقت کے ماہ بعد محبوب الاطلاق کے مرتبے پر وہ قائم ہیں تو وہ چونکہ محبوبیت کا پرتو ہے لہذا جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس پر کرم کرتا ہے اتبات میں جو کہنے لگا وہ یہ ہے کہ جب گیارویں پکایا کرو تیر کوئی کھانے کے لئے آئے تو اس کو دتکارنا نا یہ کہنا یہ غوث پاک کا لنگر ہے ہم تو بانٹنے والے لنگر ان کا ہے فیض ان کا ہے ہم تو بانٹنے والے ہیں ہم تو لنگری ہیں ہم تو تکشیب کرنے والے ہیں اس طرح کرو گے تو دیکھو گے کیا کام بنتا چلا جاتا ہے ہو سکتا ہے کوئی کہے جی غوث پاک کی صالح صورت کی کیا ضرورت ہے وہ تو بخشے ہوئے ہیں ہم اپنے ماباد کو بخشیں اپنے آپ کو بخشے ہوئیں کسی اور کو بخشوائیں ہمارے خاندان کے قریب گناہدار لوگ تھے نہیں یہ بھی ہم سعودہ ہی کرتے ہیں کم تر بات نہیں دیکھئے کسی کے ساتھ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میرے درجے کے مطابق اس کو سواب ہوگا کافر سے کوئی نیکی کرے گا سواب اس کا بھی ہوتا ہے مگر اس کے مطابق ہوگا مسلمان سے کرے گا اس درجے کے مطابق ہوگا تو اب میں اگر کسی ایک اپنے خاندان کے آدمی کو سواب بخشوں گا تو اسی کو پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا لیکن جب غوث پاک کو نظرانہ پیش کرتا ہوں تو ان کے مرتبے کو مطابق اللہ بدلہ دیتا ہے جب اس کا بدلہ ملتا ہے تو گویا ایک گناہ دے کر کتنے گناہ لے لیا ہے یہ بھی سابہ اپنے لئے ہوتا ہے تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی غیرمی کی محفظ میں تھی بات اس کے وسال کی ہو رہی تھی تو بہت دور بات نکلے گئی میں یہ کہہ آپ کو یاد ہے میں کیا کہہ رہا تھا آہ وہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا دعویٰ نہ کریں بات اس سے ہو رہی تھی اپنے آپ کو کبھی سونا عمل میں نہ سمجھیں نہ میں سونی تھی ناظر پلے میں کیوں کر یارے مناوا ہوں یہ دکھ ہمیشہ رہ سی باہو میں روندیاں ہی مرے جاوا ہوں دعویٰ نہ کریں محبت مانگ کریں تو وہ عاشق ازار بلال کے وسال کا وقت آیا گر ولن کا واقربا ہائے مسیبت آپ نے آنکھیں کھول دی جانکلی کا وقت تھا مگر آپ کی محبت کی گویا یہ بیزتی ہو رہی تھی آپ کی محبت کے تقاضے کے مطابق یہ بات نہ تھی آنکھ کھول دی کہ لیکن کیا کہہ رہے ہو گر ولن نے کہا بلال جدا ہو رہا ہے ہم صدمے کا اظہار کر رہے ہیں فرمایا کیا تم نے کہا انہوں نے کہا ہم نے کہا واقربا ہائے مسیبت آنکھ فرمایا ناج واقربا نہ کہو میں کہتا ہوں واقربا واق خوش نصیبی تم کہتے ہیں ہائے مسیبت میں کہتا ہوں واق خوش نصیبی اے بلال آج کی رات درمیان میں فراق کی ہے جب تیری آنکھیں بند ہوں گی تو کل تو کملی والے سے اور ان کے صحابیوں سے ملاقات کرے گا قضر بلال رضی اللہ تعالی نے عزت بلال رضی اللہ تعالی نے اپنی وفات کو کملی والے سے ملاقات کہا تو مالکہ کاملین دنیا سے جاتے ہیں تو نبی پاک سے ان کی ملاقات ہوتی ہے انہیں ان کی حضور کی زیارت ہوتی ہے تو اس لیے یہ یومیں وسال ہوتا ہے میں نے عرص کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا وسال کے لفظ سے زیادہ تعبیر کر کے جو تھوڑے وقت میں میرے ذہن میں باتیں ہیں میں نے ٹوٹی پھوٹی کردی ہیں اللہ تعالی میرا کہا اور تمہارا سنا قبول فرمائے اور آخر ایک ربائی پر میں گویا دعا ہی کرتا ہوں اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا وہ کام ہو جائے چونکہ فرسال کی بات ہو رہی تھی تاکہ ایسا ہوا شاید کچھ دل والا نگرزر ڈالے تو میرا کامی بن جائے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں خدا ہم کو یہ نصیب کردی یہ سامنہ قبر میں سرکار قدموں پر گروں اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناسے اب اے فرشتے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اسے دل روبا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اسے دل روبا کے واسطے کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل نسیمی سرکام ہوں 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 موسیقی